بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں کچھ سوالات کے جواب دینے لگا ہوں سب سے پہلا سوال آیا ہے میری بہن بیٹی کا یہ زنیرہ عمر ہے یہ پوچھ رہی ہے کہ السلام علیکم پیسے کو کس شکل میں سیو کرنا چاہیے ڈالر یا کے گولڈ میرے خیال کے مطابق میرے اس جواب پر آپ بھی میری حمایت کریں گے کہ میں تو ڈالر سے بہتر گولڈ کو کہوں گا سونا ایک سالیڈ چیز ہے اور سالیڈ چیز کی انویسمنٹ پیپر کرنسی سے بہتر ہوتی ہے کسان جو کہ ہمارے ملک کا انتہائی سادہ لو اور کم پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ بات جانتا ہے کہ روپے سے زیادہ وہ جنس کو محفوظ کرتا ہے وہ چاہتا ہے تو وہ سو مند دانے محفوظ کر لیتا ہے صرف وہ سال بھر اپنا راشن استعمال کرتا ہے اگر دانے بچ جاتے ہیں تو انہیں فروغ کر کے اپنے گھر کی ضرورت بھی پوری کر لیتا ہے اگر آپ بھی گولڈ محفوظ کریں گی تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہیں اور جب آپ کو ضرورت پڑھیں تو تھوڑا سا فروغ کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیں گولڈ is the best currency in the whole of world اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈالر نے ان دنوں بڑا کمال دکھایا ہوا ہے اور بیڑا گھر کی ہمارے ملک کا یہ ڈالر کر رہا ہے تو بہت زیادہ لوگ منافع کمارے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گولڈ is the best اگلا question پوچھ رہے ہیں عزیز ارمان عزیز ارمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دبائی میں کافی عرصے سے نوکری کر رہا ہوں پوچھنا یہ ہے کہ دبائی سے سونا سستہ پڑتا ہے یا کہ کراچی سے اور اس کا اگلا question یہ ہے کہ دبائی سے سونا لے کر آنے پر کوئی text ہوگا برائے کرم رہنمائی فرمائیں تو جناب عزیز ارمان صاحب میرے خیال میں ان دنوں پاکستان میں سونا مہنگا ہے اور دبائی کے اندر سونا سستہ ہے دو لاکھ انیس دار پیار پر تولہ تقریبا دو لاکھ بیس دار پیار پر تولہ آپ کو پڑے گا دبائی کے اندر کیونکہ ان دنوں دو سو پینتیس درم کا تقریبا ایک گرام سونا آ رہا ہے دبائی کے اندر اور اگر آپ اپنی درم کی جو کرنسی ہے اسی روپے اس کے ساتھ کنورڈ بھی کریں تو دو لاکھ انیس دار بیس دار پیار بنتے ہیں یعنی اگر ہم دس گرام سونا کی قیمت دبائی کی بنائیں تو ایک لاکھ اٹھاسی ہزار چھے سو روپے بنتا ہے جبکہ پکستان میں ریٹ ایک لاکھ چورانویں ہزار پیار دس گرام کا آ رہا ہے لیکن جو سونا وہاں سے لاکھے آنے والی بات ہے وہ میرے خیال میں نہیں لانے دیتے کیونکہ ایک ویڈیو ہم نے شائع بھی کی تھی اس پر اور آپ ہمارے جو کمیٹ سیکشن میں ہیں کوئی دوست ان کو مزید بھی وضاعت میں کوئی جواب دے دیں اگلا کوئیسن پوچھ رہی ہیں وین امران سعید ان کا کوئیسن یہ ہے کہ میرے پاس تین تولے تک گولڈ ہے اور اگر سیل کروں تو کتنے تک جا سکتا ہے تو میں نے کمیٹ سیکشن میں ان سے ایک مزید سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس سالٹ گولڈ ہے یا زیورات ہیں تو انہوں نے بتایا کہ کچھ کڑے ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں امران سعید صاحب آپ کا تقریباً ایک تولہ ایک لاکھ بہتر ہزار سے لے کر ایک لاکھ بیاسی ہزار تک جا سکتا ہے تین تولوں کو آپ ایک لاکھ بہتر سے یا ایک بیاسی سے زرب دے کے ریٹ نکال سکتے ہیں اگلا کوئسچن محمد آصف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سر روہ ری سیل پر تولہ کتنے میں سیل ہوگا اور پلیز میک اے ویڈیو آن روہ گولڈ ری سیل پرائز محمد آصف صاحب جس طرح یہ میں نے چارڈ لگایا نا روزانہ میں چارڈ لگاتا ہوں جس میں سونے کا ریٹ اوپر والا پیس کا ریٹ ہوتا ہے خرید اور فروغ کا اور نیچے سے روے کا ہوتا ہے خرید اور فروغ کا اس میں آپ کو دو ریٹ نظر آ رہے ہیں دو لاکھ چوبی زار اور دو لاکھ تیس زار پیہ دو لاکھ چوبی زار پیہ یہ ہمیں دیتے ہیں اور دو لاکھ تیس زار پیہ میں یہ ہم سے خریدتے ہیں اگر آپ بیچیں گے تو دو لاکھ تیس زار پیہ والا ریٹ لگے گا لیکن اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ یہ فیزیکل ریٹ نہیں ہوتا جب ہم وہاں موقع پہ پہنچتے ہیں ایک تو آپ کا یہ چک کیا جائے گا کہ آپ جو روہ سیل کر رہے ہیں وہ اچھا والا ہے یا برا والا ہے اگر تو اچھا والا ہے ان کے میار کے اوپر پورا اترتا ہے تو بورڈ کا ریٹ تو یہی چلے گا کہ دو لاکھ تیز آرپے میں جی ہم روے کی خریداری کر رہے ہیں اگر آپ کا روہ اچھا نہ ہوا تو آپ کو ہزار یا دو ہزار پے کا گیپ ہو سکتا ہے اور اگر آپ بزار کے بندے ہیں اور کام کو سمجھتے ہیں اور روے کی خرید و فروک کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ سے پورے پورے ہی ریٹ میں پرچیز کر لیا جائے گا اگر نیلم شراج صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ گولڈ کتنے عرصے بعد سیل کیا جائے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے تو نیلم بی بی آپ سمجھے کہ گولڈ کو جتنا دیر تک رکھیں گی اتنا زیادہ فائدہ ملے گا محمد سلیم صاحب اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کی ویڈیو بڑی معلوماتی ہوتی ہے آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سنار جو ہیں وہ 22 کرٹ کا سونا دیتے ہیں اور 24 کرٹ کا ریٹ لگاتے ہیں انہوں نے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ کیا 24 کرٹ کے زیورات نہیں بنتے جناب بالکل نہیں بنت سکتے اور پاکستان میں تو خاص طور پر ہاں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کوئی راڈ نوہ چوڑی پہن لیں یا کڑا پہن لیں چلو تو ایسی چیز تو کوئی 24 کرٹ کی آپ کے بنا کر لگا سکتے ہیں ورنہ 24 کا زیور نہیں بنتا آگے محسن کیریو صاحب پوچھ رہے ہیں غالبین ان کا تعلق نواب شاہ سے ہے یہ کہتے ہیں کہ سر جب ہم سیل کرتے ہیں تو روے تو ہم سے دو ہزار مزدوری لیتے ہیں اس کی ایک تو جناب محسن کیریو صاحب جب سے گولڈ بہت مہنگا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے انویسٹر بھی آپ بزاروں میں خریداری کے لیے آ جاتے ہیں تب سے ان لوگوں نے بھی دیکھا کیونکہ انویسٹر ہے نا جناب تو تب سے ان لوگوں نے ہزار روپیہ پر تولہ پانچ سو روپیہ پر تولہ پچی سو دو زار مزدوری لیتے ہیں اب اور ویسے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ روے میں اگر کوئی تھوڑی سی کمی بیشی ہو تو اس کی وجہ سے بھی ریٹ آپ کو تھوڑا سا کم دیں گے یہ بات میں اب بھی آپ کو سمکس کہہ رہا ہوں ایک تو نکالنے میں آسانی ہوگی اور دوسرا اس کا مونوگرام سٹیڈی کر کے رکھا کرے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ کس نام سے مونوگرام جو مجھے ملتا ہے گولڈ کا وہ والا سونا اچھا ہوتا ہے اور اس کا ریٹ بھی مجھے اچھا ملتا ہے